بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز این ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد وجاہد خان اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دکت محسوس نہ ہو ٹاک پٹ پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور آپ اپریشیئٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹفائے ضرور کیجئے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیوز سے مسلک ہو سکیں اور بزیرہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیویسٹ ویڈیوز آپ کے ایمیل میں پہن جائیں گی آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلی میں کانٹری بیوٹری کانٹری بیوٹری پیرنٹ ٹیمپریری ویزا سب کلاس 173 کے لیے کس طرح اپلایا کریں گے اور کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کانٹینز بتا دوں جن کے ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں فیچرز الیجیبیلیٹی ڈیوریشن کوسٹ پروسسنگ ٹائم سپانسر ہیلتھ کریکٹر ڈیپٹس کینسلڈ ویزا بینیفٹس ایکسٹینڈ ڈاکیمنٹس اپلائے کریکٹر ڈاکیمنٹس اینڈ نیو بورن چیلڈرن سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز کسٹ ڈیوریشن اور پروسسنگ ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی میاد دو سال ہوتی ہے اور پچپتر فیصد اپلیکیشنز کا جواب سنتیس ماہ میں جبکہ نوے فیصد اپلیکیشنز کا جواب آسٹریلین رہاشی یا پی آر یا نیوزیلینڈ کے رہاشیوں کے والدین آسٹریلین میں آرزی طور پر رہ سکتے ہیں آرزی والد کے لیے اگر یہ ویز آپ کو مل گیا ہے اور مستقر رہنا چاہتے ہیں تو سب کلاس ون فور تھری کے لیے اپلائے کریں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی فیص پر ہیڈ 31,670 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے اور یہ دو حصوں میں یعنی اسٹالمنٹ میں آدھا کرنی ہے فیص اس کے علاوہ علق سفیص چارج ہوگی ہیلتھ آسسمنٹ پلیس اور بائیومیٹرک سرٹیفیکٹس کے لیے اب میں اس ویزے کی الیجیبیلیٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کوئی بچہ لازمان آسٹریلین رہاشی ہو پی آر ہو یا نیوزیلینڈ کا رہاشی ہو آپ اتنے عمر اسیدہ ہوں کہ زندگی بسر کرنے کے لیے پینشن ملتی ہو آپ کے سارے بچوں میں سے آدھے یا سارے کے سارے بچے آسٹریلیا میں رہاش وزیر ہوں سوائے دوسرے ممالکوں کے اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو لازمان اسپانسرڈ کیا ہو یوزلی یہ آپ کا بچہ ہو یعنی اسپانسر جس کی عمر اٹھار سال یا اٹھار سال سے زیادہ ہو آسٹریلین رہاشی ہو اور آسٹریلین پی آر ہو یا الیجیبن نیوزیلینڈ کا رہاشی ہو اگر آپ کے بچے کی عمر اٹھار سال سے کام ہے تو اسپانسر ایک سے زیادہ والدین کو اسپانسر کر سکتے ہیں وزیر کے لئے اسپانسر کے فانیشل اور دوسری رسپانسبلیٹیز لاغو ہوں گی اب میں آپ کو بینیفرز کے بارے میں بتاتا ہوں کم از کم دو سال رہ سکتے ہیں سب کلاس ایٹ سکس فور کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں بینیفرز کے بارے میں بتاتا ہوں اس وزیر سے آپ اور آپ کی فیملی میمبرز آسٹریلیا میں تہایات رہ سکتے ہیں کام اور تعلیم کر سکتے ہیں آسٹریلیا کی سکیم کے مطابق میڈیکیر میں دخلہ لے سکتے ہیں قومیت کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لئے جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے پانس سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایکسٹینڈ کے بارے میں بتاتا ہوں ایٹ ایٹ فور سب کلاس ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ سب کلاس ایٹ سکس فور کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس ویزے کو ری اپلائی یا ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے اب میں آپ کو اپلائے کے بارے میں بتاتا ہوں اپلیکنٹ نے 47PA فارم جس کام اپلیکشن تو پیرنٹ تو مائگریٹ تو آسٹریلیا کہتے ہیں برنا ہے اور اسپانسر نے 40 اسپانسرشپ فارم مائگریشن ٹو آسٹریلیا برنا ہے یہ تمام درخواستیں انگلیش میں برنی ہیں اور اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹس اور فیز بھی برنی ہیں اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریر سرویس کے ذریعے ویسٹن آسٹریلیا میں پرد کے آفس میں جمع کروانی ہے اب میں آپ کو نیو بارن چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں جب درخواست جمع آپ نے کی ہو اور فیصلہ آنے میں سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے تو آپ نے فارم 1022 جس کو ہم نوٹفیکشن آف چینجز ان سرکم ٹینسز کہتے ہیں مکمل کر کے بڑھنا ہے بچے کا بر سرٹیفیکیٹ اور پاسپورٹ بھی جمع کرنا ہے جب ایم بیسی کو بچے کا بر سرٹیفیکیٹ اور پاسپورٹ ملے گا تو بچے کو بی ویزے کی درخواست میں شامل کر دیا جائے گا اگر آپ ویزے کے لیے لیجبل ہیں تو ایم بیسی کے بچے کی پاسپورٹ کی کافی فیصلے سے پہلے اور نیو برن چائلڈ کی کوئی فیس الگ سے نہیں ہوتی اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ ریزلٹ بارہ ماہ کے لیے ہوتا ہے پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایم بیسی آپ کو نہ ہق کہے اب میں آپ کو اس کی انشونس کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی ہیلتھ انشونس جو بھی خلچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگرمنٹ موجود نہ ہو اور اگر موجود نہیں ہو اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشونس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا اور اگر آپ کے ساتھ فیملی میمبر بھی ہیں تو یہ انشونس سب کے لیے کروائی نہیں ہوگی آپ نے اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹ جب آپ گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے اور اس سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی میمبر پر بھی لاغو ہوتی ہیں اب میں آپ کو ڈیپٹ ڈو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کے پاس لازم کوئی بھی ڈیپٹ نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹ انیش بڑھنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی مزوری ہو رہی ہو اب میں آپ کو ڈوکومنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں اپلیکن کے تمام کاغذات اورجنل ڈوکومنٹ کی سیٹیفائیڈ کابیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن کچھ ڈوکومنٹ کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے لہے تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں کرنے والے ہوں تا کہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو اب میں آپ کو کینسلڈ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں اگر اس سے پہلے کسی اور ویزا پر آپ کو ریفیولز یا کینسلیشن ملی ہے تو اس ویزے کے لیے بھی آپ نہیں ہوں گے اور straight away ویزا مسترد ہو جائے گا اب میں آپ کو کریکٹر ڈاکمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ایمبیسی آپ سے لیس کریریانس سرٹیفیکیٹ آور سیز لیس کہتے ہیں جس میں کریکٹر اسیسمنٹ شامل ہوتی ہیں فارم 1221 جس کو ہم ایڈیشنل پرسنل پرٹیکولرز انفورمیشن کہتے ہیں آپ کا سپانسر اور فیملی میمبرز جن کی عمر 16 سال یا 16 سال سے زیادہ ہوں اور ویزے کے لیے اپلائے کر رہے ہوں تو لازمی سا جمع کرنے ہیں اور ایم پی سی کے کہنے پر انٹرویو میں شرکت امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے مطالق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہج کی چاہت یعنی ہیسیٹیٹ کے کمیٹ کیجئے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہلپ ضرور کروں گا آپ کے لائک کا سبسکرپشن کا نوٹفیکشن کا اور کمیٹ کا میں منتظر رہوں گا دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ